جن کے دلوں میں نیکی اور آنکھوں میں چمک ہوتی ہے ان کی آنکھوں میں اللہ کی جلک ہوتی ہے یہ کہانی ہے ملالا یوسف زائی کی جو پاکستانی مول کی ساماجک کارے کرتا ہے جنہوں نے پورے وشو میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے جو آتنکواد سے پیڑی تھے ملالا کو ان کے ساماجک کاریوں کے لیے نوبل پورسکار ملا ہے نوبل پورسکار جیتنے والی وہ پورے وشو کی سب سے کم عمر کی شخصیت ہیں ملالا یوسف زائی کا جن 12 جولائی 1997 کو پاکستان کے منگورہ پرانت میں ایک پشتو پریوار میں ہوا تھا جو سواد گھاٹی میں ہے ملالا نے جس گاؤں میں جن لیا تھا وہاں پر لڑکی کے جن پر جشن نہیں مناتے تھے لیکن اس کے باوزود ان کے پتا نے ملالا کے جن پر جشن منایا ماتا پتا نے بچی کا نام ملالا رکھا ان کی پشتو جاتی افغانستان اور پاکستان کی سیما کے آسپاس بسی تھی اور پاکستان میں ایک لوگ کتھا پرچلی تھے جس میں مئیوار نامک پرانت میں ملالای نام کی ایک لڑکی رہتی تھی جو ایک چرواہے کی بیٹی تھی اس سمیں ان کا گاؤں مئیوارڈ انگریزوں کے قبضے میں تھا جسے چھڑانے کے لیے انگریزوں کے ساتھ گاؤں والوں کا یدھ ہوا جب ملالای کو پتا چلا کہ یدھ میں گاؤں کے کئی نوجوان گھائل ہیں تو ان کی مرم پٹی اور پانی پلانے کے لیے وہ یدھ بھومی میں چلی گئی جہاں اس نے اپنے گاؤں کے نوجوانوں کو ہارتے ہوئے دیکھا جیسے ہی دیش کا جھنڈا زمین پر گرنے لگا وہ اسے اٹھا کر زور سے نوجوانوں کو پریریت کرنے لگی تب ہی ان پر گولیاں چلا دیں گئی اور وہیں پر وہ شہید ہو گئی تب سے اتحاس میں ان کا نام ملالای مئیوارڈ کے نام سے پرسد ہے کابل کے بیچوں بیچ ان کی یاد میں مئیوارڈ وجہ سمارک بنا ہوا ہے انہی کے نام پر ملالا کے پتا نے ان کا یہ نام رکھا ملالا کے پتا اسے مئیوارڈ کی ملالای کے قصے سنائے کرتے تھے اور پیار سے جانی مون کہا کرتے تھے جانی مون کا مطلب ہے جان سے بھی پیارا ملالا بچپن سے ہی شانت وباو کی ہے جب ملالا کا جنب ہوا تو ان کے پتا نے ایک سکول کھلوائے تھا سکول کے پاس میں ہی ان کا گھر تھا جس میں کیول دو کمرے تھے ایک کمرہ مہمانوں کے لیے تھا اور دوسرے میں پورا پریوار ایک ساتھ رہتا تھا ان کے گھر میں ٹوائلٹ اور کچن کچھ بھی نہیں تھا چولے پر لکڑیوں کی آگ پر کھانا پکایا جاتا تھا جو کی آنگن میں تھا ملالا بچپن میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن ان کے پتا نے انہیں راجنیتیگ یہ بننے کی پریڑنا دی وہ ملالا کو راجنیتی کے بارے میں قصے سنائے کرتے تھے جس کا ملالا کی جیون پر ایک گہرا پرباو پڑا ملالا نے تالیبان کے خلاف ستمبر دوہزار آنٹھ میں سکشہ کے ادھکار پر بولنا شروع کر دیا ایک بار ان کے پتا ملالا کو پیشاور لوکل پریس کلب لے کر گئے ملالا کے بیانوں کو لوکل نیوز پیپرز اور ٹی وی چینلز کے مادھیم سے پورے پاکستان میں فیل آیا گیا ملالا خود ایک ڈائری بھی لکھتی تھی جسے بی بی سی اردو نے پرکاشت کیا ہے جب سواد گھاٹی میں تالیبانیوں کا پرباو بڑھتا جا رہا تھا تب بی بی سی اردو ویب سائٹ کے اماد احمد خان ایک ایسی لڑکی کی تلاش کر رہے تھے جو سواد گھاٹی میں اپنے جیون کے بارے میں بلاغ میں بتائے لیکن پوری سواد گھاٹی میں انہیں ایسی کوئی لڑکی نہیں ملی کیونکہ ایسا کرنے پر ان کے پریوار کو تالیبانیوں دوارہ ختم کر دیے جانے کا ڈر تھا ایسے میں ملالا کے پتا زیاوددین نے اپنی گیارہ ورشی بیٹی کو اس کام کے لیے چنا اس سمیں تالیبانی آتنکوادی سواد گھاٹی میں ٹی وی سنگیت عورتوں کے بازار جانے اور لڑکیوں کی شکشہ بند کروانے میں لگے ہوئے تھے لوگوں میں ڈر پیدا کرنے کے لیے شہر کے بیچوں بیچ دھرڑ الگ کیے ہوئے پولیس کرمیوں کو تالیبانیوں نے ٹانگ رکھا تھا ملالا کی سرکشہ کے لحاظ سے بی بی سی نے ان کا بلاغ گل مکعی نام سے پرکاشت کیا ملالا نے اپنے ہاتھوں سے لکھے نوٹس کو بی بی سی کے ریپورٹرز تک بھیجا جسے سکین کر کے پبلش کیا گیا اس بلاغ کی وجہ سے گھاٹی میں لڑائی چھڑ گئی جس کے کارنٹ سکول بند کروا دیئے گئے اس کے بعد پاکستانی سینہ اور تالیبانی آتنکوادیوں کے بیچ بھیانکر یدھ ہوا جس کے بعد اس چھیتر پر پاکستانی سینہ نے قبضہ کر لیا اس کے بعد ملالا کے پتا نے پیشاور میں ایک پریس کانفرنس میں آتنکوادیوں کی آلوچنا کی جس کے بعد تالیبانی کمانڈر سے ریڈیو پر ان کو موت کی دھمکیاں ملنے لگی تھی یدھ سے پاکستان میں جگہ جگہ شرنارتھی کیمپ لگا دیئے گئے کئی دنوں کے انتظار کے بعد سرکار نے سوادھ گھاٹی میں واپس لوٹنے کو سرکشت بتایا ملالا اپنے پریوار کے ساتھ سوادھ گھاٹی لوٹ گئی جس کے بعد ملالا نے کئی نیوز چینلز پر انٹرویو دیئے اور وومن ایڈکیشن پر زور دینے کو کہا اس کام کے لیے دوہزار گیارہ میں انہیں انٹرنیشنل چلڈرن پیس پرائز دیا گیا یہ اوارڈ پانے والی وہ پہلی پاکستانی بنی ان کا پبلک پروفائل بڑھتا جا رہا تھا اور ان پر خطرے منڈرانے شروع ہو گئے تھے ملالا کے فیس بک اکاؤنٹ پر انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی تھی لیکن ملالا ان دھمکیاں سے نہیں ڈری جب تالیبانیوں کو لگا کہ یہ لڑکی ایسے ماننے والی نہیں ہے تو آتنکوادیوں نے ملالا کو مارنے کی ساجش رچی نو اکٹوبر دوہزار بارہ کو جب وہ ایکزام دیکھ کر واپس گھر لوٹ رہی تھی تب ہی ایک نکاب پوش آتنکوادی سکول بس میں چڑ گیا اور زور سے چل آیا تم میں سے ملالا کون ہے جلدی بتاؤ ورنہ میں تم سب کو گولی مار دوں گا تب ہی ادم میں ساحس کے ساتھ ملالا کھڑی ہوئی اور بولی میں ہوں ملالا یہ سنتے ہی آتنکوادی نے گولیاں چلا دیں جس میں سے ایک گولی ملالا کے سر کے بائیں حصے میں لگی جو چمڑی سے ہوتے ہوئے کندھے میں جا گھوسی اس حملے میں دو دوسری لڑکیاں بھی گھائل ہو گئے گولی باری کے بعد ملالا کو پیشاور کے ملیٹری ہاؤسپٹل میں بھرتی کر آیا گیا اور پانچ گھنٹے کے آپریشن کے بعد بولیٹ کو شریر سے بہار نکالا گیا لیکن اس کے بعد بھی وہ کومہ میں تھی اس کے بعد سرکار نے ملالا کی ٹریٹمنٹ کے لیے اسے یونائٹڈ کنگڈم بھیجا جہاں سترہ اکٹوبر دوہزار بارہ کو وہ کومہ سے بہار آ گئی لیکن ان کی سننے کی شکتی چلی گئی دو فروری دوہزار تیرہ تک ان کے پانچ آپریشنز ہوئے جس کے بعد وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو پائیں اس گھٹنا کی جانکاری پورے وشف میں فیل گئی اور ہر جگہ سے ملالا کو سہانو بھوتی ملی پاکستان میں تالیبان کے خلاف ویروت پردرشن ہوئے اور لگ بھگ دو ملین لوگوں نے رائٹ ٹو ایڈکیشن مومنٹ پر ہستاکشر کیے اتنی بڑی گھٹنا ہونے کے بعد بھی ملالا کے پتا نے دیش چھوڑنے سے منع کر دیا اور تالیبان کے خلاف آواز اٹھائی کچھ سمیہ بعد ملالا دوہزار تیرہ میں بریٹین کی مہارانی ایلیزابیت سیکنڈ سے ملی اور اسی ورش انہوں نے ہاورڈ یونیورسٹی میں بھاشن دیا اسی ورش وہ باراک اوباما اور ان کے پریوار سے ملی بارہ جولائی دوہزار تیرہ کو یونائٹڈ نیشنز نے ملالا کے سولوے جنم دن پر ملالا دے منانے کی گھوشنا کی دس اکٹوبر دوہزار چودہ کو ملالا یوسف جائی کو سینک تروپ سے بھارت کے کیلاش ستیارتھی کے ساتھ شانتی کا نوبل پرسکار دیا گیا اور یہ اوارڈ پانے والی وہ دنیا کی سب سے کم عمر کی شخصیت بن گئی اس کے بعد ان کے نام پر انیکوں کتابیں چھپی جس میں سے آئی ایم ملالا بہت پرسد ہوئی انہیں وشو بھر میں الگ الگ دیشوں سے انیکوں پرسکار اور دھنراشی ملی جسے انہوں نے ملالا فاؤنڈیشن میں لگا دیا ہے یہ تھی ملالا یوسف جائی کی کہانی جو اپنی بہادوری اور ادم میسہاس کی وجہ سے پورے وشو کے لیے پریڑنا کا ستروت بن گئی ہے م Этот پورے جگہ سے ڈبلی ہم سو fals کی ہے گم جوparents ہاتھ